موسیقی کہیں وہ مجرد صرف بزرگوں کی باتیں ہیں یا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اب آتے ہیں سبق کی طرف ایک بات چلتی ہے کہ حدیث اور سنت علمی استعلاح ہے حدیث بھی کہتے ہیں اور سنت بھی کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کو محدثین نے ایک معنی میں بھی لیا ہے حدیث کو بھی ایک معنی میں لیا سنت کو بھی ایک معنی میں لیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلی طور پر ہر ایک جگہ اس کا ایک معنی نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک اعتبار سے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے حدیث کا لغوی معنی کیا ہو سکتا ہے حدیث اور سنت میں فرق جو ہے نا بالکل واضح ہے سنت ہمارے نزدیک دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید اور اصلاح یعنی اسے دوبارہ زندہ اور درست کرنے کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہو اس کی اور بھی صرف ابھی یہ سن لیں ایک دو اور تعریفیں بھی ہیں تو وضاحت بالکل سامنے آ جائے گی ورنہ آخر میں میں اس کو دوبارہ دور آکے واضح کر دوں گا لغوی معنی حدیث اور سنت دونوں الفاظ عربی میں اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے ایک درست سے مختلف ہیں حدیث کا معنی ہوتا ہے بات کرنا قول اور کلام یہ لغت میں جدید نئی چیز کے معنی بھی آتا ہے انا حدیث وعاہد بالاسلام میں اسلام میں نایا نایا ہوں حدیث من تراز حدیث نئے ڈیزین کو حدیث نئی چیز کو کہتے ہیں حل من حدیث بھی کہا جاتا ہے حل من جدید بھی کہا جاتا ہے قدیم استعمال کرتے ہیں قدیم کے مقابلے میں حدیث استعمال کرتے ہیں نئی چیز کلام گفتگو یہ سارے معنی میں اس میں آتا ہے جبکہ سنت کے معنی ہوتے ہیں کہ عام طریقے اور جاری اور ساری عمل عام طریقے اور جاری اور ساری عمل اچھا یہ ہوگا لغوی معنی لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو اہل لغت کس پہلو سے لیتے ہیں کیا معنی لیتے ہیں سنت کو اہل لغت کس معنی میں لیتے ہیں پھر جب اس کا استعلاحی معنی آجاتا ہے یا شرعی معنی آجاتا ہے مطلب یہ کہ ایک لفظ کسی چیز کے لیے تو وضع کیا گیا تھا لیکن یہ کہ شریعت نے اس کا معنی تبدیل کر کے ایک مخصوص قسم کا انداز اور تعبیر شریعت نے دے دی تو پھر لغوی معنی کی حیثیت نہیں رہتی شرعی معنی کی حیثیت رہتی ہے مثلا یہ ہے کہ اتبع الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو بنیادی طور پر جو اتباع ہے وہ کہاں سے نکلا ہے بنیادی طور پر جو اتباع ہے وہ کہاں سے نکلا ہے مطلع یہ ہے کہ جب بکری کا بچہ بکری اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس بچے نے اپنی ماں کی اتباع کی ایسے ہی اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ یعنی اپنی ماں کے ساتھ جب چلتا ہے جانور اپنے چھوٹا جانور جو بچہ جانور ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ جب چلتا ہے اس کو اتباع کہتے ہیں لیکن شریعت نے جب اتبع الرسول کہہ دیا تو اب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلیں جہاں چلیں جیسے جائیں جہاں جائیں گرمی ہو سردی ہو وہ کیچڑ ہو وہ کانٹے ہو وہ وادی ہو جہاں کہیں جیسے کیسے ہوں تو آپ کو جانا ہوگا نماز ہے الصلاح صلاح کا لوگ بھی معنی ہے کہ اپنے جسم کو حرکت دینا لیکن استلائی معنی یہ ہے کہ مخصوص حرکات ہیں اور مخصوص افعال ہیں اور مخصوص الفاظ اس میں پڑھنے ہیں تو وہ صلاح شرعی طور پر استلائی طور پر اور معنی میں آ جاتی ہے تو ایسے ہی حدیث کا اور سنت کا استلائی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے استلائی معنی میں یہ ہے کہ بیان جیسے ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعال تقریب تقریر اور تصویب کو روایت کہا جاتا ہے جبکہ لفظ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ان مستقل بزاد احکام و ہدایات کے لیے مستعمل ہے جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہے سنت کا لفظ قرآن وجید کے ساتھ دین اسلام کے دوسرے مستقل ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا یہ ہے کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور سنت یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مطین کے دیئے ہوئے ہیں ان طریقوں کو سنت کہا جاتا ہے جبکہ جو باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنے بھی افعال ہیں جو نقل ہو کر آئی ہیں باتوں کی شکل میں ان کو حدیث کہیں گے اعمال کی شکل میں جو آئی ہیں ان کو ہم سنت کہیں گے مثالوں سے یہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گے استعمالات زبان کے طبار سے فرق حدیث اور سنت زبان کے الفاظ لوگ اگرچہ بعض اوقات ان دونوں لفظوں کو مترادف کے طور پر یعنی ایک دوسرے کے ہم مانا کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ ان دونوں کی حقیقت بھی ایک ہے واقعی یہ ہے کہ عربیت کی روح سے ہر جگہ حدیث اور سنت کو مترادف کے طور پر استعمال کیا بھی نہیں جا سکتا ان نکاح من سنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے ان نکاح من حدیث ہی نہیں فرمایا ان نکاح من حدیث ہی نہیں فرمایا یہ صرف مثالیں آپ نے سنتے جانا ہے پھر آخر میں میں نتیجہ نکالوں گا اگر بات سمجھ آ جائے گی تو پھر لڑائیاں ختم ہو جائیں گی پیار محبت اور دونوں پہلوں سے ہم سارے سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اگر بنیادی طور پر نورانی قیدہ ہی ہم نے نہ سمجھا تو پھر قرآن جید غلط ہو جائے گا بنیادی طور پر ان کی حقیقت کو ہم نے نہ سمجھا تو پھر ایک دوسرے کے اوپر ہم فتوے بھی لگاتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر بے دینی اور دینداری اور بے مذہبی اور لا مذہبی کے فتوے بھی ہم لگاتے رہیں گے ان نکاح من حدیث ہی نہیں آیا بلکہ آیا ہے کہ ان نکاح من سنت ہی تو اس سے کیا پتہ چر رہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے سنت اور چیز ہے اور حدیث اور چیز ہے موسیقی موسیقی